ادھیکش مہدیہ ماں سرسوتی کی وندانہ کرتے ہوئے میں یہ جو سکھا کا بجٹ ہے آج جو اندان جو پیش ہو رہا ہے اس کا سمرتن کرنے کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں سباپتی مہدیہ ورطمان کے سکھا کو ہم سمجھیں اس کے لئے جروری ہے کہ ہم اپنے اتحاس میں جائیں کہ پورو میں اس دیش کی کیا استیتی تھی اور ورطمان میں کیا استیتی ہے اور اس کے لئے دوشی کون ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پورن کال میں یہ دیش سونے کی چڑیاں ہوا کرتا تھا اور ہر چھتر میں چاہے وہ وپار کا چھتر ہو ایجوکیشن کا چھتر ہو ہم ہم لیڈر تھے اور وشوہ کو ہم دشا دکھاتے تھے انگریج آئے انگریجوں نے ہمارے سبھیتہ پروار کیا ہمارے سکھا کے پرنالی پروار کیا اور انگریجوں کے بعد جب انگریجوں سے ہم کو مکتی ملی جب دیش آجاد ہوا 1947 میں امبیت کر جی کا سمبیدھان جب بنا تو سمبیدھان نے انہوں نے یہ پرویجن کیا کہ سب کے لیے سکھا چاہے وہ گریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو سب کے لیے سکھا کو انیوار کیا جائے گا اب یہی سے ویڈمبنا شروع ہوتا ہے سباپتی مہودیہ کہ کانگریج آئی 1947 کے بعد اور امبیت کر جی کے سمبیدھان پر انہوں نے دھیان نہیں دیا آج اگر سکھاک پر شروعات سے اگر فوکس دیا رہتا تو آج شاید ہمارے دیش میں جو ورطمان استطی ہے کہ ہمارے لوگ سکھت نہیں ہے شاید آج یہ استطی نہیں بنتی مگر اس کے پیچھے ایک سنوجت سڑینتر ہے کہ کانگریج نے ہمیشہ اس دیش میں لوگوں کو ایک ووٹ بینک کے روپ میں ٹریٹ کیا ہے اگر یہ لوگوں کو پڑھا دیتے لوگ سمجھدار ہو جاتے تو شاید اتنے سالوں تک ساٹھ سالوں تک ان کو ووٹ دینے کا کوئی پرشنے ہی نہیں اٹھتا تھا آج اس دیش میں یوہ پاپیلیشن سباپتی مہودیہ ایک بہت بڑی سمجھے آیا اگر ہم ایجوکیشن کو دیکھے تو ایک طرف یہ ہمارا سٹرنٹھ بھی ہے آج یوہ ہمارے سٹرنٹھ ہے تو دوسری طرف جب ہم ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو یہ ہی ہمارے لئے ایک بہت بڑا سمجھے کا کارن بنتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے گا کہ مانیے پردھان منتری جی کی سوچ نے کی کشتیوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیول دشا کو بدلنے سے کنارے اپنے آپ بدل جاتے ہیں دوہجار بیس میں نئی سکھا نیتی آتی ہے اور اس نئی سکھا نیتی پر کہ آپ کو دیش کو آگے بڑھانے کا کام جو ہے مانیے پردھان منتری جی کرتے ہیں اب ایک تلنہ آپ دیکھئے کہ جب کانگریس کی باری آئی جب کانگریس نے اتحاس لکھا تب انہوں نے کیا لکھا کہ مہارانہ پرتاب کے جگہ انہوں نے اکبر کو مہان بتایا شیواجی کے جگہ انہوں نے اورنجیب کو مہان بتایا اور کانگریس نے اتحاس میں جو سمان چھترپتی شیواجی کو ملنا چاہیے تھا مہارانہ پرتاب جی کو ملنا چاہیے تھا بھگت سنگھ کو ملنا چاہیے تھا اس کے بدلے میں انہوں نے بابر اکبر اورنجیب ان جیسے لوگوں کو مہان بتانے کا کام کیا دیکھش مہود ہے یہ ان کا یہ ان کا سنسکار ہے دیکھش مہود ہے آج ابھی دیکھش مہود ہے ابھی تو شروع کیا ہے دو منٹ تو ہمارک اپنے یہ میں دیکھش مہود ہے بچوں کو اس سمودائے کے گریب بچوں کو فری ایڈوکیشن کا ادھیکار ہے کی نہیں ہے دیکھش مہود ہے اور منٹری جی یہاں پر ہے میں ان سے مانگ بھی کرنا چاہوں کروں گا کہ کانگریس کی اس بھول کو وہ سدھارنے کا کام کرے دیکھش مہود ہے دیکھش مہود ہے رسلس کا ڈائریکٹلی جو ہے جو ہے اچھا ویتن مان دینے کا بات کہا لیکن ان کو کوئی آج تک ان کے لیے کوئی بھی جو یہ ہے راحت جو ہے وہ نہیں مل پایا اب اگر آج ورطمان سرکار آئی ہی یہی کہہ کر کے آج مہود ہے جو جھارکھنڈ کے حالات اس میں بھارے میں میں دو منٹ آپ کو چرچہ کرنا چاہتا ہوں نہیں نہیں سمجھ ہو گیا ماند شدہ سجی آپ بات پوری اپنی کمپلیٹ کر لی مہود ہے ایک منٹ میں میں اپنی بات کو سمات کروں گا کہ آج جھارکھنڈ میں سکولوں میں سنڈے کے بجائے فرائیڈے کو چھٹی ہو رہا ہے دیکش مہودیا وہاں پر ہندو سکولوں کو اردو سکولوں میں بدلہ جا رہا ہے دیکش مہودیا اور اور تو اور سکول کے گیٹ پر جو مینار ہیں وہاں پر مینار کے شیپ میں بنا دیا گیا دیکش مہودیا ایسے ویوستہ میں ہم سکھا کو صدارنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں دیکش مہودیا اب میں کوئلا کے چھتر سے آتا ہوں ہمارے یہاں پر مانچھے نمستکہ دیوی کا پربھاو ہے منتری جی سے میں یہی آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ منتری جی بہت ساری کول مائنس ہیں وہاں پہ تو ایک انڈین سکول آف مائنس ہمارے یہاں رامگڑ میں اگر سنچالیت ہو جاتا اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے ابھی آپ کو سلاح دیا منتری مہود ہے کہ رٹی میں جو وسنگتی ہے جو منورٹی انسٹیچوشن کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کو ماننی ساتھ پلیز